السلام علیکم اس اونی دوریس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سمال پوٹس میں گارڈنگ کرنے پر بہت سے آئیڈیاز دینے والی ہوں میں پہلے بھی چھوٹے چھوٹے پوٹس یون کے چھوٹے چھوٹے ویسٹ کپس میں بھی پلانٹس لگانے پر بہت سے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور آج کی ویڈیو میں بھی بہت سے آپ کو آئیڈیاز ملنے والے ہیں کہ ہم کس طرح کے چھوٹے چھوٹے پلانٹرز میں کون کون سے پلانٹس گروہ کر سکتے ہیں اکثر مجھ سے یہ question کیا جاتا ہے کہ چھوٹے پوٹس کے لیے کون سے پلانٹس جو ہیں وہ suitable ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بہت سے پلانٹس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کیونکہ مجھے خود بھی چھوٹے چھوٹے پوٹس میں پلانٹس کو لگانا بہت پسند ہے چھوٹے چھوٹے پوٹس میں لگے ہوئے مختلف پلانٹس جب فلائنگ بھی کرتے ہیں اور اچھے سے گروہ کرتے ہیں تو آپ کے گارڈن میں آنے والا ہر کوئی سے موٹیویٹ بھی ہوتا ہے کہ اتنے چھوٹے پوٹس میں اس طرح کے کپس میں اس طرح کے ویسٹ میٹیریل میں تو ہم بھی پلانٹس گروہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو سلنڈر شیپ کا سنسیو ایریہ ہے اتنا بڑا پلانٹس چھوٹے سے کپ میں ہو گیا تھا پھر میں نے اس کو ریپورٹ کر دیا تقریباً دو سال یہ بیبی پلانٹس میں اچھے سے گروہ کرتا رہا اور جیڈ پلانٹ کو تو ریپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جب بھی سیزن مطلب فروری یا آگست میں آپ کی اس کی تھوڑی سی روڈ پروننگ کریں دوبارہ سے اسی کپ میں اس کو لگا دیں تو یہ چھوٹے پوٹ میں کافی سالوں تک اچھے سے رہ سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ بیزل جو ہے جس کو نیاز بہت کومنلی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے تو اس پہ پرپل کلر کے فلارز آتے ہیں یہ چھوٹا سا تین انچ ڈیپٹ کا ایک شیلو پوٹ ہے جس میں اس کو میں بونزائی کی شیپ دینے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ یہ میرا پلانٹ جو ہے پچھلے تین سال سے اسی پوٹ میں ہے یعنی ویسے تو یہ پلانٹ بہت لمبا چوڑا اور ہائٹ لیتا ہے پھیل جاتا ہے اس کی چھتری سی بنتی ہے لیکن میں کیونکہ اس کی روٹ پروننگ کرتی ہوں سیزن میں ایک دو بار اور اوپر سے برانچ پروننگ بھی کرتی رہتی ہوں کیونکہ اس کے لیوز یوز کرتے ہیں تو پروننگ ہوتی رہتی ہے اور یہ پلانٹ اسی چھوٹے پوٹ میں جل رہا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے سٹیریا الو تو اس کو بھی چھوٹے چھوٹے سے پوٹ میں گروہ کرنا بہت ایزی ہے سنگونیم کی کٹنگز میں نے ان چھوٹے چھوٹے تین انچ کے پوٹ میں لگائی تھی اور اس میں یہ ایک سیزن یعنی سردیاں گرمیاں ایک سال آرام سے گزار لیتے ہیں سنگونیم جو ہے ان کو چھوٹے پوٹ میں لگائیں اور اس کے بعد گریجولی بڑے پوٹ میں شفٹ کریں تو بہت اچھی گروہت اس کی ہوتی ہے نیکس یہ دیکھیں جیٹ پلانٹ جو ہے اس کو بھی میں نے اس ٹوٹے ہوئے مگ میں لگایا ہوا ہے ڈرینیج ہول اس میں بنائے ہوئے ہیں ڈرینیج ہول بنانے پہ میری ویڈیوز ہیں آپ وہ چیک کر سکتے ہیں آپ مگز میں بغیر توڑے مگ کو کیسے ڈرینیج ہول اس میں بنا سکتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ٹینگل ہارٹ ٹرٹل وائن کی کوئی بھی قسم ہو وہ ان چھوٹے مگز میں چھوٹے پلانٹرز میں بہت اچھی چلتی ہے پھر پینیوت پلانٹ جو ہے اس کو بغیر ٹرینیج ہول گے تو آپ تین انچ کے پورٹ میں بھی بہت دیزلی گروہ کر سکتے ہیں پرپل ہارٹ اور جو ہے ونڈرنگ جو گرین والی اس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی اور میرا یہ جو ہے کیکٹس پلانٹ میں نے کچھ دن پہلے بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا کتنا پیارا گروہ ہو رہا ہے اس میں سٹار ایلو ہے یہ دیسی والی سادھی ایلو ہے ایلو ویرا کو دیکھیں ایک پپ لگایا تھا اور اب یہ اتنا ہیوی ہو چکا ہے اچھا حاصل میچور پلانٹ ہو چکا ہے کیکٹس کی مختلف ورائیٹیز کو ساکلنٹ کی ورائیٹیز کو آپ ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں چھوٹے پورٹس میں تین سے پانچ انچ کے پورٹس میں یہ بہت ایزیلی گروہ ہوتے ہیں اور بہت جلدی جلدی ان کا پورٹ چینج کرنا بھی نہیں پڑتا تو یہ ہے کہ آپ تمام پلانٹس کو چھوٹے پورٹس میں لگا کے ٹرائے کر سکتے ہیں کون سے پلانٹس اچھے سے گروہ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک کیکٹس جو ہے میرے اس مگ میں ہی پچھلے سال سے چل رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کے سائیڈ سے اب بیبی پلانٹس بھی بننا سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تقریباً چار انچ کے پورٹس میں لگی ہوئی سارے میرے ہنگنگ پلانٹرز ہیں سارے ہنگنگ پلانٹس میں نے لگائے ہوئے ہیں جس میں ٹینگل ہارٹ ہے اور ٹرٹل وائن ہے اٹسی بٹسی ہے پھر یہ ڈے فلار ہے وینڈرنگ جیون ہے اور بہت سے پلانٹس ہیں جو کہ اتنے چھوٹے چھوٹے پورٹس میں اتنی خوبصورتی سے گروہ ہو رہے ہیں میں نے تو ان ساڑھے تین یا چار فٹ کے جو پلانٹرز ہیں یہ پھر یہ دیکھیں نینترا نینترا پلانٹ بھی بہت خوبصورت گروہ ہوتا ہے چھوٹے پورٹس میں ویسٹ میٹیریل میں بہت پیارا اور اس کا کلر بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ اس کو سمی شیڈڈ پلیس پہ رکھتے ہیں اور یہ میرے پاس اگیو کی ایک ورائٹی ہے اور پھر اس کے بعد مادر آف تھاؤزنڈ کا ایک چھوٹا سا بیبی پپ میں نے لگا دیا تھا اور جیڈ پلانٹ تو ان کپس کے لیے آئیڈیل پلانٹ ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی پلاسٹیکی پوٹل ہے اور اس میں میں نے پرسلین لگائی تھی سیزن کے سٹارٹ پہ اور اب یہ اتنی لمبی ہو چکی اور فلارنگ بھی ماشاءاللہ ابھی تک اس پہ بہترین ہو رہی ہے پھر سپائیڈر پلانٹ جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پوٹس میں لگانا گروہ کرنا بہت آسان ہے میرے یہ سارے پلانٹرز ہیں میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا یہ پلاسٹیک کی بوٹلز ہیں جن کو میں نے پینٹ کیا ہوا ہے اور اس میں اتنی ہی مٹی آتی ہوگی جن ایک پانچ انچ کے گملے میں شاید چار یا پانچ انچ کے گملے میں مشکل سے اتنی مٹی آتی ہوگی لیکن ان میں پلانٹس کی ہیلتھ دیکھیں جب آپ چھوٹے پلانٹرز میں پلانٹس کو لگاتے ہیں تو اس میں آپ کو پانی کا حیال رکھنا پڑتا ہے اور دوسرے یہ کہ مٹی آپ کو اچھی ویل رین اور اچھی والی مٹی جس میں نیوٹریشنز بھی ہوں آپ ویسی مٹی بنائیں تاکہ چھوٹے پوٹ میں بھی پلانٹ کو اچھی اس کی نیڈز اس کی ضروریات پوری ہوں اب یہ دیکھیں پلاسٹک کی باٹلز میں میں نے ہر طرح کے فولیج پلانٹس کو گروہ کیا ہوا ہے ان میں منی پلانٹ ہیں پھر اس کے بعد ہے روہیو پلانٹ کی کچھ کٹنگز لگائیں تھیں اور پھر یہ اجوائن لیف کا پلانٹ ہے اور نیکسٹ یہ پھر سے ٹرٹل وائن اٹسی بٹسی کی ورائیٹیز ہیں دیکھیں کتنی پھیل چکی ہیں اپنی باٹلز کو انہوں نے کور بھی کر لیا ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت یہ والا میرا سیکشن لگتا ہے تو یقین کریں اس طرح سے پلاسٹک کی باٹل میں ویسٹ میٹیریل میں پلانٹس کو لگا کے دیوار کے ساتھ ہنگ کر کے اچھے سے گروہ کرنا میرے حال سے ہر کوئی اس طرح سے گروہ کر سکتا ہے اس کے لیے تو سپیس کی بھی بہت کم ضرورت ہے اگر آپ پاس زمین پہ رکھنے کے لیے پلانٹس کو جگہ نہیں ہے تو آپ دیواروں پہ اس طرح سے چھٹے چھٹے پوٹس میں لگا سکتے ہیں پھر سنیک پلانٹ کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز یہ ساری ورائیٹیز جو ہیں ماشاءاللہ سے میں کافی سالوں سے گروہ کر رہی ہوں لیکن یہ سارے پلانٹس جو ہیں پانچ پانچ انچ بعض اوقات چار انچ کے پوٹس میں گروہ ہو رہے ہیں مطبق کوئی بھی ان میں سے پلانٹ جو ہے وہ زیادہ بڑے پلانٹرز میں پوٹس میں نہیں ہیں بعض تو پلانٹس ایسے ہیں جو ویسٹ میٹیریل میں پولیتھین بیگز میں بھی گروہ ہو رہے ہیں آئی ہوپ میری ویڈیو انفرمیٹیوپ لگی ہوگی آج کے آپ کو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ